نمشکار ایکو کلچر گرو میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت سوگت ہے آج کا ٹاپک ہے گفٹ گفٹ کا مطلب ہے جنیٹکلی امپرووڈ فارم تلاپیا کل ہمارے پاس ایک فون آیا تھا بیہار سے جس میں ایک سجن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ گفٹ سٹرین جو ہے یہ کوئی ایک روپے پر پیس کے حساب سے دے رہا ہے تو یہ بڑے آشچر کی بات ہے آپ لوگ خود سے بھی نرنے لیجئے کہ کیا یہ ایک روپے میں آپ کو مل پائے گا تو شروع کرتے ہیں گفٹ کی مہتپونڈ جانکاری کے ساتھ یہ مچھلی دیکھئے یہ گفٹ نہیں ہے یہ جنرل نائل تلاپیا ہے لیکن یہ بھی اچھی گروہت ہوئی ہمارے یہاں تو چلتے ہیں اپنے پہلی سلائٹ کی طرف اور آپ لوگوں کو گفٹ کے بارے میں جانکاری دیکھتے ہیں پورا ویڈیو دیکھئے گا ہسٹری میں تلاپیا جو ہے لگ بگ تین سے چار ہزار سال پرانی مچھلی ہے کیونکہ ایجپٹ میں جو ہے وہ ایک ٹوم ملا تھا استمب اس میں اس کی جانکاری ملتی ہے اور اس زمانے میں اسے سینٹ پیٹرز فش کہا جاتا تھا یا منگو تلاپیا یہ وہ استمب ہے اس میں جو سینٹرل میں فگر ہے اس کے سر کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پر دو مچھلیاں بنی ہوئی ہیں انہی کا ریفرنس دیا گیا ہے سینٹرل افریقہ ویسٹیشیا میں اس کا ایگزیسٹنس ہوتا ہے اس طرح کی دیکھتی ہے یہ دوسری ایک مچھلی ہے بہت امپورٹنٹ وہ اس کو اوریو کرومس مزامبیکس کہتے ہیں ساؤتیست افریقہ کا نیٹیو ہے یہ اٹھارہ تو باون دوسری مچھلی دیکھیں نائل تلاپیا اوریو کرومس نیلوٹیکس اس میں وہ ورٹیکل سٹرپس ہوتی ہیں یہ ہم سب لوگوں نے جو بھی تلاپیا کا کلچر کیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اس کو اس کے بعد ریڈ بریسٹ کانگو تلاپیا اوریو کرومس رینڈیلی اس کو تلاپیا رینڈیلی بھی بولتے ہیں یہ ایک اپونکس کے لئے بہت اچھی مچھلی مانی جاتی ہے اب آتے ہیں آل میل نائل تلاپیا کے بارے میں جس میں ایک سٹرینڈ ڈیبلپ کیا گیا ہے گفٹ گفٹ کا مطلب ہے جینیٹیکلی امپرووڈ فارمڈ تلاپیا یہاں بہت سے لوگ اسے گفٹ تلاپیا بولتے ہیں جو کیونکہ سپر فلوس ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی کا مطلب یہاں پہلے سے ہی تلاپیا ہے تو گفٹ تلاپیا بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ اسے صرف گفٹ بولیے یہ اس طرح کی دیکھتی ہے یہ راجیو گاندی سینٹر آف ایکوکلچر ویجایوارا کی فوٹو ہے یہ میں خود ہوں وہاں کی ایک اسپیشیز کو لے کر کھڑا ہوا ہوں ہم دوہزار سترہ میں راجیو گاندی سینٹر آف ایکوکلچر ویجایوارا میں گئے تھے گفٹ سٹرین کے بارے میں اچھی ترہتے جانئے کہ گفٹ سٹرین جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے انٹرنیشنل سینٹر فور لیونگ ایکوارٹک ریسورسز مینیجمنٹ یہ فلپینز میں ہے اس سنسطہ کا سنسطہ پن انیس سے کتر میں ہوا تھا فلپینز میں اس سنسطہ نے نائل تلاپیا کے بہت سے جو ہے اس ڈیفرنٹ سٹرینز لیے اور اس کو بیس پاپلیشن منایا اور اس میں سیلیکٹیو بریڈنگ کی اور یہ ورلڈ فش سینٹر ملیشیا کے ساتھ اس نے دس سال کا ایک کولیبریٹیو ریسرچ پریجیکٹ چالو کیا اس میں اور لوگ بھی شامل تھے جس میں انسٹیٹیوٹ آف ایکوکلچر اور ریسرچ نوروے بھی ہے دہ فریش وارٹر ایکوکلچر سینٹر سینٹر لیونگ سٹیٹ یونیورسٹی دہ نیشنل فریش وارٹر ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر اور مہرائن سائنس انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف فلیپینز یہ اتنی سنستائیں جو ہے وہ لگی رہیں دس سال تک تب جا کر کے یہ گفٹ ورائیٹی جو ہے یہ بنائی ہے انہوں نے اس میں سیلیکٹیو بریڈنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کوئی میوٹیشن یا جینیٹک موڈیفیکیشن یا جینیٹک انجینرنگ نہیں کی گئی ہے اور دیرے دیرے سیلیکٹیو بریڈنگ کر کے اچھی اچھی جو فیملیز تھیں ان کو نکالا اور اس کے بعد اس سے بریڈنگ کر کے اس کو اسی پرسنٹ تک امپروف کر لے گئے بیس پاپولیشن کے مقابلے جس میں اس کی ڈیزیز ریزسٹنس کی چھمتہ بڑھ گئی اس میں بائیو ماس بڑھ گیا اور بھی بہت سی چیزیں اس کی امپروف کر لے گئے تو اس طرح سے یہ گفٹ جو ہے گفٹ سٹرین بنا ہے جس پر پورا کا پورا عدکار جو ہے وہ ورلڈ فش سینٹر ملیشیا کا ہے تو اگر کسی کو بروڈ سٹاک چاہیے تو اسے ورلڈ فش سینٹر ملیشیا سے سمپر کرنا پڑے گا یہ گفٹ جو ہے وہ راجی اوگاندی سینٹر آف ایکوکلچر میں موجود ہے راجی اوگاندی سینٹر آف ایکوکلچر نے پورا اس کا پیڈگریڈ چارڈ بنا رکھا ہے اور سیلیکٹیو بریڈنگ پروگرام چلاتے ہیں جس میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں ان کے اندر ریڈیو ایڈنٹیفیکیشن کے لیے چپس لگی ہوئی ہیں ان کو ریڈ کر کے اور اس کے بعد وہ سب ڈیٹا جو ہے وہ ورلڈ فش سینٹر کو بھیجا جاتا ہے وہاں سے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کون سے میل اور کون سے فی میل سے بریڈنگ کر کے اس سے پرجنی لی جائے یہ وہاں کا فارم کا ایک پونڈ کا سسٹم ہے جہاں پہ کئی ہاپے لگے ہوئے ہیں اس ہاپے میں جو ہے الگ الگ مچھلیوں کو میل فی میل کو ڈال کر بریڈنگ کرائی جاتی ہے پھر چونکہ یہ ماؤتھ بریڈر ہے اس لئے اس کے موں سے وہ انڈے نکال کے فی میلز ہیں اور پھر بہت بڑا ایک ائر کنڈیشن وہ ہے سینٹر ہے اس کے اندر تمام ٹینک لگے ہوئے ہیں سسٹم لگا ہوا ہے اس میں انڈوں کو رکھ کر کے وہاں پہ بچے ہیچ کرائے جاتے ہیں ہیچ کرانے کے بعد انہیں سیونٹین میتائل ٹیسٹویسٹرون کھلا کر کے آل میل بنایا جاتا ہے اب پھر وہاں سے یہ لوگوں کو دیا جاتا ہے ہر جیسے نے ساٹھ فیملیز اس کی جو ہے وہ ورلڈ فیش سینٹر سے اگست دوہ جار گیارہ میں لی تھی تب وہ تھرڈ جنریشن تھا اور وہاں سے انہوں نے ایک کام شروع کیا اور آج دوہ جار بیس میں کم سے کم نہیں تھی ایک کسویں یا بائیسویں جنریشن اس کی چل رہی ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے یہ گفٹ ورائیٹی ڈیولپ ہوئی اور وہ انڈیا میں کہاں اپلپد ہے اور بھی لوگوں کے پاس اپلپد ہو سکتی ہے لیکن انہیں اتنا جو ہے سارا پروگرام فالو کرنا پڑے گا اس پر گائیڈ لائن آف ورلڈ فیش سینٹر ملیشیا تب ہی جا کر کے آپ کو گفٹ مل پائے گی اور گفٹ راجیو گاندی سینٹر میں جو چار ایم ایم کے گریڈر سے گریڈ کیا جاتا ہے اس کا دام اس سمیں ساڑھے چار روپے ہیں وہ بھی ان کے فارم میں لانے لے جانے کا سب خرچہ آپ کا اپنا اور بینا اسٹیٹ فشری ڈپارٹمنٹ سے اپنے فارم کا ریجسٹریشن کرائے یہ بچے آپ کو نہیں مل سکتے تو یہ رہی جانکاری آپ کو ہم نے گفٹ کے بارے میں دی اب آپ کو دی نرنے لیں کہ یہ ایک روپے میں آپ کو گفٹ کہاں سے مل رہا ہے اپنے ویویک پر بھروسہ کریں گیان پر بھروسہ کریں اور اس کے بعد نرنے لیں کہ آپ کو اس کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے تو اگر آپ نے کچھ نیا حاصل کیا ہے تو کرپیہ سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دھنیواد اگلے ویڈیو میں ہم لوگ لا رہے ہیں کہ تلاپیہ میں ہی کیوں آل میلز تلاپیہ بنانے کا پرکرن کیا جاتا ہے باقی اور مشلیوں میں کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس پر ایک ہم لوگ ویڈیو لے کر کے آنے والے ہیں تو تینکیو بری مچ ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم